وہ کہتے ہیں ہم طالب شہرت ہیں ہم اننگ سے کیا کام بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا جن میں کہوں گا کہ عمران خان اپنی ذاتی گھر میں رہ رہا ہے آپ کی طرح ایشہ نہیں کر رہا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سڑکے بنائیں میں کہوں گا کہ عمران خان نے کامیاب جوان شروع کر دیا کہتے ہیں کہ ہم نے سڑکے بنائیں میں کہتا ہوں کہ سب کیلئے علاج مفت کر دیا کہتے ہیں کہ سڑکے بنائیں certains تو سڑکے تو ان سے ہم جیدہ بنا رہے ہیں آپ لوگ کیوں نہیں بتا رہے عمام کو کہ آئیتا اتنی سڑکے بنا رہے ہیں دیکھیں وہ خود باہر بیٹھا ہوا دونوں سابسارے باہر بیٹھے ہوئے سمدھی اسٹاگٹار باہر بیٹھا ہوا شہباز شریف کا بیٹھا باہر بیٹھا ہوا علی عمران داماد باہر بیٹھا ہوا تو یہ کون کے ساتھ نائنساپی ہے اس کا انچارج کون تھا آج زرہ عمام کو بتانا پسند کریں گے بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ اس وزارت کو کنٹرول آپ سے پہلے کون کرتا ہے آپ یہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ تمام فائل ہے جو ہے نا اس کی تین تین چار چار کافیز میرے پاس پڑی ہوئے یہ سارا کچھ کیا ہے پولیٹیکل ٹینشن کیوں رائز ہو رہی ہے تمام داکومنٹیڈ پروف سے ان کے اگینس پھر ان کو بھی کرنے دیں یا ان کو بھی روکیں تو یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں ایک طرف ان کو علاو کر رہے ہیں ان کو روک رہے ہیں جہاں پہ آپ کی حکومت ہے سن میں وہاں پہ تو لارگ ڈاؤن جہاں پہ نواز شریف کی حکومت ہے پی ایم ایلن کی حکومت ہے آزاد کشمیر وہاں پہ لارگ ڈاؤن لیکن باقی ملک میجر سے یہ انصاف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کومنٹ سیکشن میں بہت سارے لوگوں کی یہ فرمائش تھی کہ ہم وفاقی وزیر مراد صحیح صاحب کا انٹریو کریں تو آج یہ ہمارے ساتھ ہیں آپ کے پوچھے کہ سوالات ان کے سامنے دکھیں گے اور کچھ جوابات لینے کی کوشش کریں گے بہت شکریہ مراد صحیح صاحب وقت دینے کے لیے شکریہ قادم بھائی کچھ لوگوں نے سوالات بھیجے ہیں آپ کے لیے وہ آپ سے کرنے ہیں لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا آج پولیٹیکل سیچویشن پر بھی بات کرنی ہے بڑی ٹینشن رائز ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہ کیا ہے حکومت کا کوئی پینک بٹن دبا ہوا ہے آپ لوگ اتنے دباؤں میں ہیں سڑکے بند کر رہے ہیں کنٹینر لگا رہے ہیں آخر کیوں ہو رہے ہیں جلسے کرنے دیں ان کو یہ سارا کچھ کیا ہے پولیٹیکل ٹینشن کیوں رائز ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے تو قادر آپ کو پتا ہوگا کہ حال ہی میں جس طرح کی گلگی بلدستان میں پاکستان تحریک انصاب نے حکومت بنائی اور بنانے جا رہے ہیں وہاں پہ ہمیں ایک سریعت ملیا اللہ کا شکر ہے اور ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا پشاور کا جلسہ آپ نے ان کا دیکھا عوام نے مسترد کر دیا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے جلسے ہو رہی تھے اس کو بھی عوام نے مسترد کر دیا اب یہ ہو کیوں رہا ہے ذرا اس کو ہمیں سمجھ نہ ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا پاکستان کی خلاف سازی شئے کر رہا تھا کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان بلیکٹس میں چلا جائے اللہ کا شکر ہے نہیں گیا تو اس کے بعد یہ شڑکوں پر نکلے اپنی ذاتی مفادات کیلئے نکلے ہیں مسترد شدہ ہے ریجیکٹڈ ہے اور جن کا پی ڈی ایم کا صدر جو ہے وہ خود سیاست کا باروہ کی لڑی ہے وہ خود ریجیکٹڈ ہے تو جس کی تحریک کا سربراہ ہی باروہ کی لڑی ہو تو اس سے آپ کیا ایکسپیٹ کر سکتے ہیں وہ کیا کریں گے تو مطلب آپ پینک نہیں ہیں ان کو بھی روکیں تو یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں ایک طرف ان کو علاؤ کر رہے ہیں ان کو روک رہے ہیں دیکھیں ان کو تو روکا کسی نہیں ہے لیکن جو گفت گہوری ہے میں ذرا آپ کے سامنے وہ رکھوں کل اس کے اوپر میں نے بڑی تفصیلی پریس کانفرنس کی اور اس کا جو مرکزی خیال تھا یا خلاصہ تھا وہ یہ ہے کہ جب یہ کوئیڈ آیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ دنیا کی مضبوط اکانومیز اور بہترین ہیلتھ سسٹم اس کے سامنے ویبس ہوا یہ آپ نے دیکھا پرامنسٹر عمران خان نے اس کیلئے ایک متعملی تیار کی آپ کو یاد ہوگا اپوزیشن نے اس کے اوپر بڑی تنقید کی اس وقت لیکن دنیا نے پھر اپریشیٹ کیا آپ دیکھیں کہ اوبامہ کا اکنامک کونسل کا چیئرمین کہتا ہے کہ اگر پاکستان کی طرح اکمتعملی ہم اختیار کرتے تو ہم دس ٹریلین ڈالر بچا سکتے تھے ویڈ اکنامک فورم نے آپ کو اپریشیٹ کیا ڈبل او ایچو نے اپریشیٹ کیا آپ کو بل گیٹس نے اپریشیٹ کیا پوری دنیا نے آپ کو اپریشیٹ کیا صحت کا نظام یہ احساس ٹھوڑکے گئے تھے کہ اگر ان کا پیٹ بھی خراب ہو تو یہ باہر علاج کیلے جاتے ہیں کبھی آپ نے سنایا کہ ان میں سے کوئی پاکستان کے اندر علاج کر رہا ہے انہوں نے ایک احساس پتال نہیں بنایا تعداد میں تھے اکسیجنیٹڈ بیڈز آپ کے پاس کتنی ہیں ہسپتالوں میں کیپسٹی کتنی ہیں آپ نے تین مہینے کے اندر کیا کیا آپ نے آئیسولیشن سینٹرز بنائے آپ جو چیزیں ماس تک آپ ایمپورٹ کرتے تھے سینٹائزرز آپ ایمپورٹ کرتے تھے پی پی ای کٹس آپ ایمپورٹ کرتے تھے تین مہینے کے اندر اندر آپ اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا آپ نے اتنی تعداد میں بنائے یہ سکسٹوری تھی لیکن اب ہم کیا کہنے ہیں ہم کہنے ہیں کہ کیا کرونا کی دوسری لہر آ چکی ہے ہاں آ چکی ہے کل میں نے ڈیٹا سامنے رکھا 1.44 ملین ڈیٹس ہو چکی ہے دنیا کے اندر اس وقت تک چودہ لاکھ سے زیادہ لوگوں کی امواد اس وقت تک ہو چکی ہے آپ صرف امریکہ کے اندر دیکھیں لاکھوں لوگ مر گئے اٹلی کے اندر دیکھیں برازیل کے اندر دیکھیں انڈیا آپ کا ہمسائے ہیں ان کو دیکھیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ پاکستانی قوم کی جانوں کو خطرے میں ڈالا جائے جس طرح یہ سوچ رہے ہیں پہلے کہہ رہے تھے کہ بند کر دو جب ہماری متعملی کامیاب ہوئی دنیا اس کی مثال دے رہی ہے تو یہ کہہ رہے کہ سب کو عوام کو دعوتیں دے رہے ہیں کرونا کا مزاق بنا رہے ہیں اس کے اوپر بیانات دے رہے ہیں لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں اگر اتنا ہی کسی کاس کیلئے آپ نکل رہے ہیں تو نواز شریف خود مفرور ہے وہ کیوں نہیں آتا عوام عوام کی جان بلاوال ہاؤس میں تقریب ہوتی ہے اس میں ایک کارٹ چپتا ہے کارٹ کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے اسو پیس کے اوپر تو ہنڈر پرسنٹ عمل درامت اسو پیس سے بڑھ کر وہ کچھ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ جو بھی ادھر آئے گا وہ پہلے کرونا کا ٹیسٹ لکانا لازم ہے اب میں سوال پوچھتا ہوں ان کی جان جو ہے وہ قیمتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی جان قیمتی نہیں ہے لیکن ان کی نظر میں ان کی جان کی ویلیو ہے عوام کی جانوں کی ویلیو نہیں ہے عوام کو یہ اپنا غلام سمجھتے ہیں عوام کو کہتے ہیں کہ آپ شرکوں پہ نکلے ہو اللہ ایسا موقع کبھی نہ لائے جو منظر ہم دنیا کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ اسپطالوں میں جگہ نہیں ملتی وہاں پہ بیڈز نہیں ملتے ہیں وہاں پہ لوگ سرکوں پہ سٹیچر پڑے ہوئے ہیں اللہ ہمیں اسی بچائے تو ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے ایسی اقدامات نہیں ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ اگر کرونا نہیں ہے اور مزاق ہے تو آپ ان سے چار سوال کریں میری طرف سے میں آپ کے لوگوں سے پہلا سوال ہے کہ بلاوال ہاؤس کی تقریب میں آپ کوئٹ ٹیسٹ لازم کرتے ہیں پھر اس کے بعد محدود لوگوں کو بھی اس کے بعد اجازت دیتے ہیں تو کیا عوام کیلئے آپ کہہ رہے ہیں کہ نکلو تو یہ مناسب ہے دوسرا ہے کہ کسی کاس کیلئے نکل رہے ہیں این آر او کیلئے نکل رہے ہیں تو جس کیلئے این آر او ہے جس نے کرپشن کی ہے جو سرٹیفائیڈ ہے وہ تو یا زرداری یا شریف خاندان ہے وہ خود باہر بیٹھا ہوا دونوں صاحبزارے باہر بیٹھے ہوئے سمدھی اسطاقہ باہر بیٹھا ہوا شہباز شریف کا بیٹھا باہر بیٹھا ہوا علی عمران داماد باہر بیٹھا ہوا تو یہ قوم کے ساتھ نائنصافی ہے اور تیسرا یہ کہ کیا آپ ملک کو قوم کو ملک کی اکانیمی کو اور عام کی جانوں کا اس کے اوپر آپ سیاست کر رہے ہیں اور چوتہ یہ کہ جہاں پہ آپ کی حکومت ہے سن میں وہاں پہ تو لاگ ڈاؤن جہاں پہ نواز شریف کی حکومت ہے پی ایم ایلن کی حکومت ہے آزاد کشمین وہاں پہ لاگ ڈاؤن لیکن باقی ملک میں جلزے یہ انصاف ہے آپ کی اکانیمی جو آج کل بہتر ہو گئی ہے اس میں کیا کہ آپ کے ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہو گئے آپ خود فیصل آباد گئے تھے آپ نے کور کیا تھا آپ نے انڈسٹریلس کو خود وہاں پہ سنا کہ کتنے سالوں بعد ہنڈر پرشنٹ بہار ہوا بلکہ ان کو فیصل آباد کے شیئر کے اندر ٹیکنیکل لیبر جو ہے وہ نہیں مل رہا اس کے اوپر آپ نے خود پروگرام بھی کیا اور آپ نے اس کو پرائم منسٹر صاحب کی وزٹ میں آپ گئے تھے آپ نے کور بھی کیا آپ نے خود دیکھا کہ وہ انڈسٹری آپ کی بہار ہو گئی آپ کے پاکستان میں انویشمنٹ پہلے کورٹر میں سب سے زیادہ آ گئی انویشمنٹ ان کے دور میں بند ہو گئی تھی آپ کی ریمیٹنسیز مسلسل بڑھ رہے ہیں آپ کی ایکانیمی سٹیبل ہو گئی اور اگر اس وقت ہماری ایکانیمی کو آپ دیکھیں ہمارے اخراجات ہمارے آمدن سے کم ہو گئے ہیں آمدن بڑھ گئی ہے اخراجات کم ہو گئے ہیں بصورت اگر ہمیں ان کے لئے ہوئے قرضوں کی صد ادا نہ کرنا پڑے ان کے لئے ہوئے قرضوں کا صد تو ہماری اس وقت ایکسپینڈیچرز کم ہے ہمارا ریوینیو بڑھ چکا ہے تو یہاں تک آپ آگئے آپ کیا کرو گے اگر پھیلاو ہوا تو عوام بے روزگاری ہوگی یہاں پہ مہنگائی ہوگی یہاں پہ لوگوں کو مزید تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا جو ایکانوی ٹیک آف کر گئی ہے اس کو آپ پھر سے واپس ادھر لے کے جاؤ گے نقصان کس کا ہونا ہے ملک کا ہونا ہے قوم کا ہونا ہے اور اللہ نہ کرے گا رسپتالوں کے اوپر بوش بڑھ گیا تو وہ مناظر کیا پاکستان کے اندر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ایک اور چیز میں یہ آپ کو یہ آپ بتاؤں کہ جب میں یہ باتیں کر رہا تھا کہ احساس پروگرام شروع کیا عمران خان نے تو ان کا جواب ہوگا کہ ہم نے سڑکے بنائیں جب میں کہوں گا کہ عمران خان اپنی ذاتی گھر میں رہ رہا ہے آپ کی طرح یہشہ نہیں کر رہا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سڑکے بنائیں میں کہوں گا کہ عمران خان نے کامیاب جوان شروع کر دیا کہتے ہیں کہ ہم نے سڑکے بنائیں میں کہتا ہوں کہ سب کیلئے علاج مفت کر دیا کہتے ہیں کہ سڑکے بنائیں میں کہتا ہوں کہ باہر پاکستان کی بہترین نمائندگی کی کہتا ہے کہ سڑکیں بنائیں میں کہتا ہوں کہ ڈو مور آج نہیں ہو رہا پاکستان سے مدد کی اپیر ہو رہی ہے آج ختم نبوت کی اوپر گفتگو ہو رہی ہے آج وہاں پہ عمران قان اسلام کا پیغام لے کے جاتے ہیں کہتا ہے کہ ہم نے سڑکیں بنائیں تو میں آپ کو آج یہ بتاؤں اور میں آپ کو ڈیٹا سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو میں پوری فائلیں دیتا ہوں کہ کہاں پہ کون سی سڑک کتنی ہو گئی ہے اور کتنے وہ تفسیر میں دیتا ہوں لیکن مختصر میں آپ کو بتا رہے تھا کہ چہہزار ایک سو اٹھارہ کلومیٹر کس سڑکیں ہمارے اس دور میں یا شروع ہو گئی یا منظور ہو کہ اس فائننشل ائر میں گراؤنڈ پر شروع ہو جائے گی کتنے چہہزار ایک سو اٹھارہ کلومیٹر پچھلے ان کی حکومت اور پیپر بانٹی کتنی بنی تھی دو ہزار سینٹالیس کلومیٹر تین گنہ تک زیادہ سڑکیں آپ اس وقت بنا رہے ہیں دو ہزار سینٹالیس کلومیٹر یہ دس سال میں بنی ہے یہ پانٹ سال اور ان کا آخری دو سال تو یہ تقریبا سار سالکار سا بنتا ہے تو دو ہزار سینٹالیس کلومیٹر یہ سڑکیں بناتے ہیں نواز شریف کے پچھلی دور میں اور ہمارا چھہزار ایک سو اٹھارہ اور یہ بناتے نہیں ہیں یہ جو کام کا آغاز ہوتا ہے ٹھیک ہے کام کا آغاز ہوتا ہے ہمارے اس وقت چھہزار ایک سو اٹھارہ کلومیٹر کے اوپر منظوری ہو چکی ان میں سے کچھ پہ کام کا آغاز ہو گیا ابھی تو چھہزار مطلب ہم جتنی چیزیں کہیں گے یہ کہیں گے جو میں کیا کہ سڑکیں بنائیں تو سڑکیں تو ان سے ہم جیدہ بنا رہے ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں بتا رہے ہیں عمام کو کہ آپ نے اتنی سڑکیں بنا رہے ہیں دیکھیں ہم جاتے ہیں اب ہمارے پاس تو ان کی طرح وہ باچہ سلامت تھے کوئی ایک بھی پروڈیٹ ہونا اس کے اوپر اربو روپو کے اشتہارات چل رہے ہیں ان کی تصویریں چل رہی ہیں باقی تھے چھوڑے وہ سوشل میڈیا پر عجیب عجیب جگہوں کے مقامات چل رہے ہیں اس پر بھی اپنی تصویر لگائی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ اب یہ چیزیں تو ان نہیں کر سکتے نا ہمارا کام کیا ہے میں آپ کو وہ چیزیں موٹے موٹے پروڈیٹس میں سے بتا دوں جو ابھی اس سال شروع ہونے ہیں سوات موٹروے کی دوسرا فیض ایکسٹینشن اس دور میں شروع ہونے ہیں نمبر دو دیر موٹروے جو ان کا بڑا خواب تھا اور دیر کیلئے کوئی موٹروے ہوں وہاں پہ اس علاقے کیلئے نہیں تھا اس کا انشاءاللہ اگلے سال ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پیشاور سیوڈی ایک خان موٹروے اگلے سال ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ہم نے سیپے کے مغربی روٹ کا آغاز کر لیا ہے جو مغربی روٹ نہیں کہتے تھے وہ بھی ہمارے دور میں اس کا آغاز ہو گیا خوزدار بسیمہ ایم نائن کا اس کا آغاز ہو گیا یہ بلوچستان کی آپ کے شڑک ہے پھر ایک اور بڑا پروجیٹ میں بلوچستان کے اس علاقے کے لوگوں کو بھی مبارک بات دیتا ہوں سات سو چیان میں کلومیٹر کے ایک شڑک ہے ایک پروجیٹ چمن کویٹا کویٹا کراچی یہ سب سے مصروف ترین اور بڑی شارہ ہے اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں تھا اس کی فیزیبیلٹی کا آغاز ہو گیا انشاءاللہ اس کو ہم بنانے جا رہے ہیں پھر آپ کا ایک اور میں بتاؤں کہ آپ کا موٹروے سیدھا لاہور اور لاہور سے آپ جاتے ہیں یہ موٹروے تھا نا جیٹے روڈ کے جتنے علاقے تھے وہ تمام موٹروے سے محروم تھے ہمارا اس کے اوپر اس وقت فیزیبیلٹی تقریباً آخری مراحل میں آپ کے رئے شروع ہو گیا کارسلٹن اس کے ہائر ہو گئے ہیں وہ آئے گا انشاءاللہ آپ کے سیالکوٹ کاریا کاریا سے راول پینٹی یہ موٹروے ہم بنائیں گے جس سے آپ کا پورا جیٹے روڈ جو ہے وہ کور ہو جائے گا ان کے لئے الگ موٹروے بن جائے گا پھر ایک اور بلکسر میوالی میوالی مزفرگڑ یہ لوگوں نے سنا تھا یہ سنا بھی نہیں تھا کہ ہم یہاں پھر موٹروے گوزرے گا اس کے اوپر ہم نے فیزیبیلٹی کا کام شروع کر دیا تو تقریباً ہماری اس سال مالی سال میں جو گراؤن پہ پروجیٹ شروع ہوں گے آگے جو ہم نے افتتا کیا اس کیلاؤں میں بتا رہا ہوں جو ابھی ایک ہر مہینے دو دو تین تین پروجیٹ شروع ہوں گے وہ تقریباً ہمارے آگے آرہے ہیں چوبیس مزید بڑی بڑی سڑک ہے اس کا ہم اسی مالی سال میں گراؤن پہ کام شروع کر دیں گے اور جو ہم نے ابھی تک پی ایس ڈی پہ میں رکھا ہے پی 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 میں رکھا ہے جس کے اوپر پروسیس اہہ ایدراباد سکر ہم بنانے جا رہے ہیں تقریباً تین سو کلومیٹر کا سڑک ہے اس کا ایو آئی آگیا ہے اخبار میں ٹھیک ہے نا وہ بھی آ چکا ہے تو وہ بھی ہم بنانے جا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی وہ علاقے سین میں موٹر وے آپ کو نہیں ملا تھا آپ کو سکر سے ایدراباد بہترین موٹر وے مل جائے گا آپ کو کی پی کے علاقوں میں جاؤں محروم تھے وہ مل جائے گا آپ کو ساؤت پنجاب میں مل جائے گا آپ کو جیٹی روڈ کے علاقے مل جائے گا اور آپ کو بولیجستان کے محروم علاقے تو ٹوٹل جو آپ کا بانت ہے اور بولیجستان کا میں بتاؤں کیونکہ وہ محروم رہا تھا تو تیرہ سو پچیس کلومیٹر پیچھتے دس سال میں شڑکے بنی تھی دس سال میں تیرہ سو پچیس کلومیٹر اور تین ہزار بہت سی کلومیٹر ہمارے دور میں ان کی منظوری ہو گئی ہے اس میں سے تین بڑے پروڈٹس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے اور باقی شروع ہونے جا رہے ہیں